ریسہ ملک میں سیاسی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ پہچیدہ سے پہچیدہ ہوتی جا رہی ہے زیرہ اللہ پنجاب چودری پرویز علائی نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد جاب اسمبلی تعلیل کر دی ہے اس ساری صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنور صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور کانسٹیٹویشن کی جنگ لڑی ہے اور لڑتی رہے گی اور ابھی بھی ہمارا جو انسٹانس ہے وہ بڑا کلیر ایک انسٹانس ہے ہمارا انسٹانس یہ ہے کہ جو منڈیٹ عوامی نمہندوں کو ملا ہے پانچ سال کے لیے وہ کوئی بھی اسمبلی ہے چاہے پنجاب کی اسمبلی ہے کیپی کی اسمبلی ہے یا کوئی دیگر اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے اس کا ٹینیور جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے لیکن اب جس طریقے سے عمران خان نے جو سٹیپ لیا اور میرے خیال میں سی ایم کی مرضی کے بغیر اسے پریشرائز کر کے جس طریقے سے اس سے سمبلی بجوائی گئی ہے گورنر کو اگر وہ ایکسپٹ ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی رڈی ہے الیکشن کے لیے اب دیکھیں جتنے بھی ٹیسٹ ٹیوب بھی عبیز تھے جتنے بھی ٹیسٹنگ پارٹیز بنائی گئی تھی سب فلاپ ہو چکی ہیں اور آج لوگوں کی اور عوام کی وید جو امید ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو انشاءاللہ پہلی بات ہے کہ ہمارا یہ ورجن ہے ہمارا یہ موقف ہے کہ جو کانسٹیٹوشن نے جو پیریڈ مقرر کیا ہے وہ آر اسمبلی پورا کرے لیکن اگر ایسے نہیں ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی رڈی ہے آج دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں نوکریاں دینے والی پارٹی بن چکی ہے نیشنل اسمبلی میں دیکھیں کہ آج جناب قادر خان مندخیل جو ایفیکٹی ایمپلائی کمیٹی کے چیرمین چیرمین نے انہوں نے آزاروں کی تعداد میں ایمپلائیز کو رین سٹیٹ کیا ہے اور جو اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ آج تک جتنے ڈیلی ویجرز تھے اور دگر جو جن کے اوپر آداروں کی سوڑ جو تھی ہینگ کاری تھی ان کو کنفرم کر دیا گیا ہے تو یہ اب دیکھیں کہ اس سے پیچھے اگر جائیں تو آصف علی زرداری صاحب کے دور میں ٹو انڈرڈ پرسنٹ پینشنیں اور تنہائیں بڑی ہیں پاکستان کے اسٹری میں کبھی ایسے نہیں ہوا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جون جون یہ لوگ فلاپ ہو رہے ہیں یہ جو گمراہ کرنے والے لوگ مختلف جھوٹے خواب دکھانے والے لوگ جو آ جاتے تھے آپ نے دیکھا کہ سب فلاپ ہوئے اور آج پاکستان کے عوام کی وائد امید پاکستان پی پس پارٹی ہے بھائی صاحب اگر پنجاب اسمبلی اور کیپی کی اسمبلی تعلیل ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے عمران خان کی کہ اس نے ایسی سوسائیڈ کی ہے ایسی خودکشی کی ہے کہ آپ دیکھئے گا وہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم مرکز میں آنے کے بعد عوام بھول گئے ہیں جو انہوں نے گند کیا اس ملک کے اندر یہ ان کی بھولے پاکستان کے عوام نہیں بھولتے انہیں بالکل ایک ایک چیز کا پتہ ہے جو انہوں نے ملک کا حال کی ہے اور آج جو کانسیکوینسز یہ قوم بغت رہی ہیں وہ سب پتہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے ان کو الیکشن میں جانے دیں یہ جو سیٹیں تھیں ان سے بھی جائیں گے ہم تو خوش ہیں کہ ٹھیک اسمبلیاں توڑیں آئیں الیکشن میں راج صاحب اگر پنجاب کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ صوبہ پنجاب مسلم لیگ نون کی ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے شاید جس کی سب سے بڑی وجہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کا ملک سے باہر ہونا ہے اعلیٰ قیادت کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ نون پنجاب میں دوسرے درجے کی قیادت کے رحم و قرم پر ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ بات شاید کسی عادت تک درست ہے کہ لیڈرشپ جو ہے نا دیکھیں میاں صاحب کا اگر کوئی ایشو تھا تو ان کی سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے ان کا ملک میں ہونا چاہیے تھا انہیں ذریعی بات ہے لیڈرشپ کے ہونے سے فرق پڑتا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک سٹیپ پیچھے اس وجہ سے تھی کہ وہاں پہ جو سیکنڈ میجارٹی پارٹی ہے وہ نون لی گئے ہم نے ان کے منڈیٹ کا ہم نے تو ہر ایک کے منڈیٹ کا اترام کیا اور ہم نے لازٹ آپ نے سنا تھا کہ جب حسن مرزا صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ان کو سی ایم لے کے ہیں تو ہم نے اس سے سٹیپ بیک کی ہم نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جن کا منڈیٹ ہے اور جن کی سیٹیں اور جن کی میجارٹی ہیں ان کا یہ حق ہے تو اسی لیے ہم نے معذرت کی اور اس پنجاب کے سینریو میں ہم ایک سٹیپ پیچھے تھے اس ایک سٹیپ پیچھے ہونے کی وجہ سے یہ جو منجمنٹ انہوں نے کی ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے مل کے اگر ہم فرنٹ فٹ پہ ہوتے اگر فرسٹ لائن میں ہم ہوتے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پولیٹیکس کو جیت سکتا ہے